بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم بیک ٹو میرے چینل میرا نام ہے نمان ایسن اور آپ دیکھتے ہیں آٹو انسائیز آج آپ کے لئے دوہزار پچیس موڈل یاما وائی بی آر ون ٹو خائف جی کا ریوی لے کیا ہوں ایک کافی خسرت انہوں نے کلر لانچ کیا ہے ینگ جنریشنز کے لئے جو کہ ییلو کلر ہے میٹیلک ییلو بھی کہہ سکتے ہیں کلر سے لوگوں کو اتراز ہوگا کہ بھئی انہوں نے کیسا کلر لانچ کیا ہے دیکھنے میں میرا خیال ہے جنگ جنریشن کے لئے بہتر ہے لیکن اس کا آلٹرریٹی بھی ہے کہ یہ آمن اچار کلر آپ کو مطارف کروائی میں ہیں بلیک بھی آتا ہے میٹیلک گری بھی آتا ہے ییلو اور اورنج کلر جو جس کو پسند ہے وہ اپنا بائیک لے سکتا ہے اس کلر میں دوسری بات یہ جو کلر ہے اس کی پینٹ جوب اور فرنچنگ باقی کلر سے بہتر ہے اس کی پینٹ جوب فنچنگ ہے سکریچ لیس کلر ہوتا ہے تو آپ جب بائیک کو فیزیکل ہی دیکھیں گے تو آپ کو بہتر بھی فیل ہو سکتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو رو بیک ہوں گے کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند جائے گا وہ کمنٹ سیکشن میں اس کو ریٹ کر سکتی ہیں میں بھی جس طرح بلیک کلر ہوں تو میں بلیک کو پسند کرتا ہوں باقی یہ کلر انہوں نے لانچ کیا دوہزر پچیس بارڈل کے طور پر اس کے علاوہ اگر آپ بائیک لینے چاہتے ہو تو بائیک سٹی is the platform جہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہو 3S ان کے پاس سرویس ہے سیلز کہہ سکتے ہیں سرویس ہے اور اس کے علاوہ سپیر پارٹس بھی ان کے پاس موجود ہیں بائیک کی آپ کو یہاں پہ ان کے پاس سب کچھ اویلی بل ملے گا سپیر پارٹس کو مسئلان یا سرویس بھی آپ پہ ایزیلی اویلی بل ملے گی سیل سٹارٹ، الائرم، ڈس بریک آپ کو مل جاتی ہے تو اب اس کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ریویو سٹارٹ کریں اس پہلے میں کہوں گا میرے چینل پر نی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور دوسری بار اس کے علاوہ بیل ایکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹسٹیشن ملجئے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی فیچر ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سو لیٹس سٹارٹ دروی آف یاما وائی بی آر دو ہزار پچیس موڈل یہ ہے ہمارا وائی بی آر وان ٹو فائف جی جو کے لیٹس کلر کے اندر آیا ہے یالو ویڈ بلیک کا کمینیشن ہے تو اگر آپ کو کیسا لگا اس کا سب سے پہلے کلر آپ نے ابھی اسی کمنٹ سیکشن میں اس کو ریٹ لازمی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ویورس کو پسند آیا یا نہیں آیا دوسری بات اس کے جو کلر سکیم کے اوپر پینٹ جوب ہے وہ انہوں نے اپنے سپیشل ڈیشن میں کر دی ہے دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے اب ہر بندے کی اپنی چوائس ہے کسی کو یالو پسند آئے گا کسی کو نئی بھی آئے گا تو میرے خیال سے ینگ جنرینشن کے لیے ڈیسنٹ ہے لیکن اگر اس کا فل بلیک کر دیتے تو کافی خوبصورت لگنا تھا بائیک باقی یہ بھی کافی ڈیسنٹ لگ رہا ہے ینگ جنرینشن کے لیے میرا خیال اگر اس کو اوور لوگ دکھاؤں آپ کو دور سے تو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے باقی اس کے جو ٹائنگ سائز ہے وہ تیرہ نیٹر کا آپ کو اس کے نئے ٹائنگ سائز ملے گا اور اس کی جو فنشنگ ہے پینٹ جوب ہے وہ آپ کے سامنی ہے کافی گلاوسی لک میندر آتا ہے یاما کی بیلڈ کوالٹی کافی اچھی آتی ہے دوسری بات اس کا جو سائٹ کور ہے وہ بھی آپ کو دکھا دا چلوں اس کے جو گرافکس ہیں وہ مجھے کافی خوبصورت لگی ہیں کلر کو چھوڑ کے جو اس کے گرافکس ہیں انتہائی خوبصورت ہیں گیلو اور اس کے اندر آپ کو گریڈینٹ ملتا ہے جو کہ ریڈ کی طرف جا رہا ہے نیچے آپ کو یاما کا لیبل ملتا ہے اس کے ساتھ وائی بی آر ون ٹو وائی جی کی لیبلنگ ملتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا فیول کا اگنیشن سوچ دیا جاتا ہے تو یہ تھا اس کا فیول ٹینک اب اس کے سائٹ کور کے پر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو گریڈینٹ اچ کے ساتھ اس کی ایک لیکن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سیٹ کافی کمفیٹیبل ہے پوسٹر کافی کمفیٹیبل ہے اس کے اندرہ دو پندیا آپ بٹھا کے ازیلی رائٹ کر سکتے ہیں فرنڈ سیٹ جو ہے وہ انتہائی کمفیٹیبل آتی ہے کیونکہ اس کے اندرہ آپ کو بیک سائٹ پر تھوڑا سا یہ ہمپ ملتا ہے جو کہ آپ کو کافی گریپ کر لیتا ہے دوسری بات ریر سائٹ پر بھی آپ کو تھوڑا جو پیسنجر ہوگا وہ ہائٹڈ ملے گا اس کے لئے آپ کو خوٹریس بھی تھوڑا ہائٹڈ دیئے گئی ہیں باقی اس کے جو بیک سائٹ پر کیریئر آتا ہے وہ سیم ہے اور بیک سائٹ پر جو آل آور تا فریم تھا وہ بھی بلیک اوٹ کر دیا ہے باقی اس کے فیچرز کے بارے بات کرتے ہیں تو یاما بائی بی آر کا جو میٹر ڈائل ہے فرنڈ سے سارا لوگ جو آتی ہے مجھے پرسنلی کافی خوبصورت لگتی ہے ایک ٹریل بائک لگتا ہے اور رائٹ سائٹ پر آپ کو یہاں پہ ایک سارایشن گریپ ملے گی جس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ لائٹس کی اوپشن ملتی ہے ڈی آر ایل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیڈ لائٹ آپشن میں کی گئی ہے اس کے آپ کو سیلپ سٹارٹ دیا گیا ہے فرنڈ سائٹ پر جیسے کہ سنگل پسٹن ڈس پریک آتی ہے اس کے لئے ڈس پریک آئل کی اوپشن ملتی ہے بریک لیور دیا گیا ہے ہائی بیم لو بیم کی اوپشن ہے ٹرن سنگل کی اوپشن ہے جو کی آٹو کے ساتھ آتا ہے اس سے آپ کو ہون کی اوپشن دی گئی ہے ٹپر کا بٹن ابھی تک کمپنی نہیں ڈالا وہ اس پر نمیسنگ آتا ہے باقی آپ کو ایک ہینڈل بار دیا گیا ہے جو کہ کروم کے اندر آتا ہے دوسری بات اس کا جو میٹر ڈائل ہے وہ انتہائی خوبصورت میٹر ڈائل ہے جتنی اس کی طریف کیجئے کیونکہ مجھے اس طرح کی میٹر ڈائل کافی پسند آتی ہے کیونکہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھوڑا راؤنگ کافی خوبصورت لگتا ہے اور فرنڈ پر یہ ایک سپورٹس بائک پر لگ دیتا ہے ون ٹو ون پرنٹی تک اس کی ٹاپ سپیڈ ہے لیکن یہ بائک ون ٹائن تک اپروش ازیلی کرتا ہے دوسری بات یہاں پہ بارہ ہزار آرپیاں میٹر دیا گیا ہے بیچ میں فیول گیش دی گئی ہے گئر انڈکیٹر بھی یہاں پہ دیا گیا ہے فولی لوڈڈ میٹر ہے کسی قسم کے آپ کو کوئی چیز مسنگ نہیں ہے گئر انڈکیٹر یہاں پہ آتا ہے اور اس کا جو ٹرپ میٹر ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اپنے کوئی میلیج ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی دوسری بات بائک کے فرنڈ سے ہر میں سٹارٹ کرتا سلوں تو فرنڈ یہاں پہ اس کا اسی طرح کا آتا ہے اس کے راؤنڈ ہیڈلیٹ ملتی ہے جس کے اوپر آپ کو ایک کور سکیم میٹ دی گئی ہے جو کہ میٹرل کے اندر آتی ہے جو کہ ہیڈلیٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہے بیسیکلی نیچے آپ کو یہاں پہ ہیلوجین بلد ملتا ہے جو کہ ہائی بیم لوگ بیم کے ساتھ آتا ہے اور ایک پارکنگ بلد بھی دیا گیا ہے دوسری بات نیچے آپ کو یامہ کا ایمبلم ملے گا اس کا جو مرڈ گارڈ ہے وہ کافی خوبصورت لوگ میں آتا ہے ٹریل بائیک والی لوگ دیتا ہے اور سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ اس پہ ٹیلیسکوپک شاکس دیئے گئے ہیں جنہیں کو ربٹس بھی لگا دیئے ہیں جو کہ آپ کو کافی اچھی جنری پروائیڈ کرتے ہیں آف ریڈنگ ہو یا آن ریڈنگ ہو میرے خیال سے یہ بائیک کافی زبدست پروفارم کرے گا بیک سیٹ پہ آپ کو بیک پہ جو مرڈ گارڈ ہے وہ دیا گیا ہے اس کا ڈراؤ بیک ایک یہ ہے آپ کو یہاں پہ ایک جو ٹیل ہے وہ لگا کے دینی چاہیے کیونکہ رینی سیزنز میں یہ بائیک بہت زیادہ چھنٹے اڑاتا ہے اس کا ایک مجھے ڈان فال لگتا ہے دوسری بات اس پہ جو ٹائر سائز دیا گیا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں تو اٹھارہ انچس پہ آپ کو یہاں پہ رم دیئے گئے ہیں اور ٹائر کا بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کہ پینتھر کا ٹائر یہ آپ اس میں یوز کیا گیا ہے ٹری پنٹ زیرو کے اس کی پروفائل ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کا جو فرنٹ پہ پیٹرن ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آف روڈنگ ٹریل پیٹرن کے اندر ملتا ہے ٹری پنٹ زیرو کے ساتھ اس کی پروفائل آتی ہے اور اٹھارہ انچس پہ آپ کو رم دیئے گئے ہیں تو دوسری بات اس کے اندر آپ کو سنگل پسٹن کی ڈسپریک دی گئی ہے جو کہ کافی اچھا پرفارم کرتی ہے اس بائیک اپک کے ساتھ میرے خیال ہے میچ کرتی ہے سٹوپنگ کو آور بھی کافی اچھی ہے یہاں پہ رفلیکٹر دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ کو نمر پریٹ لگانے کی اپشن ملتی ہے یہ دو جو آپ کو یہاں پہ ہولز ملیں گے آپ نمر پریٹ لگا سکتے ہیں دوسری بات اس کے اندر آپ کو نہیں ملتی ہے اپشن نمر پریٹ لگانے کی دوسری بات اس کے جو ٹرین سگنل ہیں وہ بھی فلی فلیکسبل ہیں ان میں کو ٹوٹنے کا ڈرنی ہے سکتے ہیں جو فریند میں بھی مر گھاڑ افنیک ہیں آپ کی آپ اس کے فریند میں allies پر ہٹ بھی کرتی ہیں سکتے ہیں کہ اس خالی سگن كون طوٹ سے گھر اگر تک ہو پر گرفتی ہیں بائیکی انجن پر core기가 1 to 5 kimONG mexican سکتے ہیں آپ کو نمر پریٹا پریس عاصل کردا ہے جو اور اس کے فرئAME دیا گیا ہے پرسنلی میں نے ہونڈا بائک رکھا ہے لیکن میں نے اس بائک کو بھی یوز کیا تھا مجھے زیادہ مزہ ہے سبائک کے اندر آیا کیونکہ اس کی ساؤنڈ کافی روپ صورت ہے دوسری بات اس کے اندر آپ کو 5 ریٹرن گیر شیفٹر ملتے ہیں پہلا گیر آگے لگتا ہے چار گیر پیچھے لگتے ہیں نوڈ آر ہونڈا بھی اچھا پر فارم کر رہا ہے مومنٹ سی جی کی اٹی کے اندر آتا ہے دوسری بات اس کے اندر آپ کو انجین کوالٹی بیلڈ کوالٹی اس کے کمپیٹیشن کی ملتی ہے اس کا تھوڑی ریسل کم ہے یہ آپ کی ریسل کافی اچھی پروائیڈ کرتا ہے دوسری بات یہاں پہ آپ کو گیر سلیور مل گیا اور اس کے اندر آپ کو سیب سٹارٹ ملتا ہے ٹاپ سپیڈ اس کی وان ٹین سے وان ٹونٹی کلومیٹر پاہ کے ساتھ سے کلیم کی جاتی ہے ایک جو سب سے بیسک مقصد اس بائک کی تعریف کرنے کا وہ اس کے انجین کی یہ ہے کہ انجین آپ کو پورٹی فائیف ٹو فٹی کلومیٹر پر لیٹر ایبریج دینے کی صدائیت رکھتا ہے میں نے اس بائک کو یوز کیا تھا دوہزار بائس موڈل جو سائز کا دوہزار اٹیس موڈل وہ کاف اچھی مجھے فیول ایویز دیتا تھا ہونڈا کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ یہ تیس سے پینتیس دیتا ہے ہونڈا کا تو اس وجہ سے میں نے بس اس کو بلکی لک کی وجہ سے لے لیا تھا دوسری بات آپ کو ایک سائٹ پر ملتا ہے فوٹریس کے ساتھ فریم ملتا ہے تاکہ آپ کو ویبیشن نہ فیل ہو سکیں آل تو اس کے اندر آپ کو بیلنس شیفٹ بھی دیا گیا ہے کیونکہ ویبیشن کو ختم کر دیتا ہے سائٹ سٹینڈ اس سے مرے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ ایک بالکل سٹیٹ سائٹ سٹینڈ ہے جب آپ بائیک کو کھڑا کرتے ہیں اگر کو بیٹھے تو دوسری دب گرنے کا خطرہ ہوتا ہے دوسری بات یہاں پہ آپ کو پلاسٹک اس میں چین کور ملتا ہے جو کہ ویٹ کو ڈیکریز کرتا ہے دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگتا ہے پرس میں مجھے پلاسٹک کے چین کور زیادہ اچھے لگتی ہے میٹل والوں کے اندر گن بھی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے آئل کا جو ہوتا ہے سارا وہ سسٹم اس سے میں کہتا ہوں کہ پلاسٹی بولہ بہتر ہے دوسری بات یہاں پہ آپ کو سپرنگ والے شاکس ملیں گے جن کے نراب کو ہیڈرولک دیا گیا ہے ایڈیسٹیبل شاکس ہیں اب ان کو ایڈیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور کافی خوبصورت دیکھنے میں بھی لگتی ہیں اس کے ساتھ سے تک میں بتا دے چلوں ریر لک کے اوپر تو ریر لائٹ اس کی کافی دینائمک اور ڈیسنٹ ہے اس بائک کو آپ موڈیفائی کریں تو کافی خوبصورت موڈیفکیشن بھی ہو جاتی ہے اور دوسری بات اس پہ جو ٹیل دی گئی ہے وہ بھی کافی سمپل ہے یہاں پہ نراب پر لگانے کی اوپشن ہے بیسکل یہاں پہ ابھی انہوں نے بائک سٹری کا اپنا لگا کے رکھا ہے سیل سروس پیر پارٹ ان کے پاس اویلیبل ہے ان کا اڈریس بھی اور لوگیشن بھی آپ کو نظر آئیے ہوگی دوسری بات ریر ٹائر کے بات کروں تو نوے نوے اٹھارہ کے یہاں پہ ریر ٹائر ملتا ہے آن روڈنگ آف روڈنگ دونوں کے لئے بیسٹ پیٹرن لیا گیا ہے دوسری بات اس کا ساتھ اٹھارہ انچز کا ریم ہے نیچے آپ کو یہاں پہ ڈرم ریک دی گئی ہے یاما سے ہم یہ تبقیر رکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہمیں پرفارم کر کے دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں یہاں پہ پیچھے ڈرم ریک ملتی ہے انہوں نے بھی بس کلر چینج کیا ہے فیلال دوسری بات اس کا جو اگلاؤس سسٹم ہے وہ بلیک کوٹڈ آتا ہے جس کو پر یہاں پہ کارنش ملتی ہے آپ کو کروم کی جو کہ دو تھریز آتی ہیں جس کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فاورگ آس پہ آج ہے تو وہ اتنا زیادہ گرم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈیمیج نہ ہو سکے دوسری بات یہ ہیٹ کو اگزاؤس کر دیتے ہیں ساؤنڈ کافی ڈیسنٹ اس بائک کی مجھے پرسند کہ اس کی ساؤنڈ بہت پسند ہے اور دوسری بات اس یہاں پہ آپ کو ایک کک سٹارٹ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بریک لیپر مل جاتا ہے سٹارٹ کے موٹر یہاں پہ بھگی گئی ہے آئل کا یہاں پہ سسٹم دیا گیا ہے دوسری بات اس میں آپ مینولی ایکسیلریشن کو بھی کر سکتے ہیں کنٹرول یا اسیس کی ایکسیلریشن آپ ایڈی ایس کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا آپشن ہے باقی یہ تھا ہمارا بائک اس کوورلوک آپ کو دکھاتے چلوں دیکھنے میں ٹھیک ہے کافی ڈیسنٹ لگتا ہے ینگ جنریشنز کے ساتھ سے باقی کلر اس میں اور بھی آتے ہیں یاما کی یہ مجھے اچھا عادل لگتی ہے کہ کلر سکیم زیادہ دیتی ہے اورنج کلر بھی مل جائے گا بلیک کلر جو کہ میرا فیورٹ ہے شروع سے یاما کے اندر ایک میڈ گرین کلر آتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو بلیک کلر کلاس ہے وہ ان باقیوں کی نہیں ہے اور اس میں ایک چوتھا کلر یہ مطارف کروا دیا گیا ہے تو یہ اس کا آج ریویو تھا اینڈ پر اس کی پرائس کے بارے میں بات کرتی ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پرائس آفر کی جاری ہے جی تو بیرز آپ نے ریویو دیکھا ہوگا امیدہ آپ کو ریویو پسند دیا ہوگا اینڈ پر اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں تو یاما پرائس اس کی آفر آپ کو کہہ رہا ہے 485,000 روپیس اور آپ کوئی بھی کہہ رہا لینے چاہے اس کی یہی پرائس ہے پرائس کو مینٹین رکھا گیا ہے لاس ٹائم بہت زیادہ پرائسز انکریس کر دی گئی تھی تو اس وجہ سے آپ کو ایک 45,000 روپیس میں مل جائے گا آپ نے باقی ریویو وغیرہ دیکھے ہی ہوں گے تو یہ اس کی اوورال پرائس تھی باقی میں اس کے فیچرز کے بارے میں بتائی چکا ہوں اگر میں یہ کہوں گا چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا کمنٹ میں لازمی بائیک کو ریٹ کرنا تاکہ اس کا ڈراؤ بیک مل سکے لوگوں کیسا پسند آتا ہے دوسری بات کہ اس کا کمنٹیٹرز یہ ہے کہ ہونڈا ہے لیکن اس کی ریسرچ سے کم ہے فیول ایوریج بائیک بائیک زیادہ بہتر ہے میں نے دونوں بائیک یوز کی ہیں مجھے زیادہ فیول ایوریج اس بائیک میں ملنی تھی 45 سے 50 کلومیٹر لیٹر یہ دیتا ہے تو یہی پہ آج کا ریویو اینڈ کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ